حضور نسلی الى رسول الكیم مباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انمال حیات الدنیا لعبون والاهم وزینة و تفاخر بينکن و تقاسر في الاموال والاولاد کمسل غیث آجب القفار نباته ثم يحید فتراخو مصفر ثم يكونوا هتاما وفی الاخرہ عذاب شدید ومغفرت من اللہ ورزوان وما الحیات الدنیا الا متاء الغرور سابقوا الى مغفرت من ربکم و جنت ارزها قعرز سمای والارز او اددللزین آمنوا باللہ ورسوله وذالکا فضل اللہ یوٹیه من يشقو واللہ ذو الخضل اللزیم ابھی آپ نے سور حدیث کی آیت بیس اور اکیس کی تلاوت سماعت فرمائے ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لائبون ولہون وزینتون وتفاقرون بینکم تقاسرون فی الانوال والاولاد کمسلی غیس آجب الكفار نباته سما یہیجو فتراخو مصفرن سما یكونو هتاما وفی اللہ آخرتی عذاب شدید ومغفرت من اللہ ورزوان وما الخیات الدنیا الا متاع الغرور آیت بیس سابقو الى مغفرت من ربکم وجنت ارزها قارز سمای والارز اددللزین آمنوا باللہ ورسوله ذالک فجل اللہ یو تی ہمی شعور اللہ حضر الفضل لزیم آیت اکیس ترجمہ یاد اکھو دنیوی زندگی ایک کھیل تماشا ہے باہمی فقر ہے اور مال واولاد کی قصرت کو ظاہر کرنا ہے جس طرح بارش اور اس سے پیداوار کاشتکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر وہ خوشک ہو جاتی ہے اور اے مخاطب تو اسے زرد دیکھنے لگتا ہے پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا ہے دنیوی زندگی تو یہ ایک دھوکِ قوالہ سامان ہے اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ کر آؤ جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے اور ان کے لئے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے یہ کا ترجمہ سور حدیث کی آیت بیس اکیس کا تفسیر آیت بیس دنیا کی مثال دنیا کی ناپائداری اور حقارت کا بیان ہے کہ دنیا میں سوائے کھیل تماشے اور فقر و مباہات کے اور مال و اولاد کی کسرت و چاہت کے اور رکھا ہی کیا ہے آل امران کی آیت چودہ میں فرمایا لوگوں کو خواہشات کی محبت خوبصورت بنا دی گئی ہے یعنی عورتوں کی اور بیٹوں کی سون چاندی کے ڈھیروں کی نشان والے گھولوں کی جانوروں کی اور کھیتوں کی چاہت یہ دنیوبی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہتری انٹھکانہ ہے پھر اللہ نے دنیوبی زندگی کی مثال دے کر بتایا کہ دنیا کی بہار ناپائدار اور عیش و آرام ختم ہو جانے والا ہے اور نعمتیں چھن جانے والی ہیں غیث بارش جو شدید انتظار و امید کے بعد ہو سورہ شورہ کی آید اٹھائیس نے فرمایا گسان خوش ہو رہا ہے اسی طرح کافر دنیا میں مست و مغن ہیں دنیا انہیں بڑی پیاری معلوم ہوتی ہے اور اس پر ظاہر اس پر ہزار جان سے قربان ہیں غور کرو یہ کھیت جس کو گسان دیکھ کر پورا نہیں سماتا دیکھتے ہی دیکھتے خوش ہو جاتا ہے سبزی کے بجائے زردی اور بہار کے بجائے خضا چھا جاتی ہے پھر دیکھتے ہی دیکھتے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے یہی حال دنیوی زندگی کا ہے آج جوانی کی بہاریں ہیں اٹھتا ہوا شباب ہے جوانی کی چاندنی ہے ہر اسی ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے بلکہ ساری دنیا جو ان جوان دکھائی دیتی ہے زندگی میں رنگینی اور حیات میں خوبصورتی جھلکتی ہے پھر چراک شباب بجھ کر قہولت کا زمانہ آ جاتا ہے کھلی ہوئی چاندنی جاتی رہتی ہے جوانی کی امنگیں ختم ہو جاتی ہیں نئی عمر کے دلولے اور جذبات چھنڈے پڑ جاتے ہیں خون میں حرارت واقعی نہیں رہتی افسوس یہ بھی دور ختم ہو جاتا ہے پھر بڑھاپا پورے زور کے ساتھ آ کر دباتا ہے رگ رگ ڈھیلی پڑ جاتی ہے جوڑ جوڑ جواب دے دیتا ہے ہر ازوں ازوں کمزور ہو جاتا ہے اور ساری طاقتیں رفتہ رفتہ آنکھیں دکھانے رکھتی ہیں کل اٹھکی ہوئی جوانی تھی چہرے پر رونک اور بہار تھی گالوں پر سرخی دوڑ رہی تھی جازب چہرہ تھا ایسا رنگ روک تھا کہ دیکھنے والا بھی چھٹک کر رہ جاتا تھا لیکن ایک خواب تھا جو آگ کھلتے ہی ختم ہو گیا دنیا زندگی نے کروٹ لی جوانی بھاگی بڑھاپا آیا جوانی کیا رہی کیا روٹھی ہر ہر عزوں نے مو پھیر لیا جوانی کی بہار کیا گئی زندگی کی بہار ختم ہونے لگی مزاج بھی بدلا عادتیں بھی بدلی قوا بھی بدلے زمان شباب کیا بدلا سارے ساتھی ہی بدل گئے اب نہ جسم میں طاقت رہی نہ بدل میں قوت رہی اور نہ زندگی میں کوئی قیف رہا بہار کی کائنات لٹی رنگینی کی دنیا ختم ہوئی اور تروتازگی کا زمانہ رخصت ہوا پھر فرمایا دنیوی زندگی میں دھوکے کے سوا اور رکھا ہی کیا جو اس میں فض گیا اس نے بڑا دھوکہ کھایا دنیا نے اس کے دل کو ایسا موہ لیا اور وہ اسے ایسی پیاری معلوم ہونے لگی کہ اب اس کا عقیدہ بھی یہی ہو گیا کہ دنیا ہی دنیا ہے آخرت کچھ نہیں کیسی زندگی بعد الموت کیسی ماد اور کیسی قیامت سب کے بیکار باتیں ہیں حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زبرہ برابر بھی وقات نہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوڑے کی برابر ذرا سی جنت دنیا سے بہتر ہیں چاہو تو پڑھ رو جنت دوزک جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہیں معلوم ہوا کہ انسان سے خیر و شر قریب ہیں اسی لیے اللہ نے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کا اور برائیوں سے بھاگنے کا شوق دلائیا ہے جس سے گناہ اور لردشیں مٹ جاتی ہیں سواب ملتا ہے اور درجہ بلند ہوتے ہیں آیت اکیس جنت و مغفرت کی ترغیب اس معنی میں فرمایا سورہ آل عمران کی آیت ایک سو تئیس میں اپنے رب کی بخشیس اور جنت کی طرف دوڑو جس کا ارض آسمان و زمین کے برابر ہے اور جو پریزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے پھر فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے یعنی یہی اللہ کے فضل کے لائق تھے اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جنت دے دی اوپر بیان ہو چکا کہ مجاہر فقراء نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار سبقت لے گئے پوچھا کس طرح بولے نماز روزے میں تو ہم سب شجیخ ہیں لیکن یہ خیرات کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے فرمایا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو سب پر سبقت لے جاؤ گی وہ اس کے جو تم جیسا عمل کرے ہر نماز کے بعد تینتیس تینتیس دفعہ سبحان اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھ لے جاؤ یہ پھر آ کر کہنے لگے ہمارے مالدار بھائی یہ حدیث سن کر اس پر عمل کرنے لگے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جس سے چاہے عطا فرمائے یہ تھا سور حدیث کی آیت بیس اور اکیس کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماتھ فرمائی بارک اللہ علی و لکم فرقائیں و رفعان آئیہ کم بلاتی زکر زکیم